بہت شکریہ جی اب آخر میں جو صدر مجلس ہیں ڈاکٹر تارک مصطفی صاحب تارک مصطفی صاحب بنیادی طور پہ میکینیکل انجینرنگ میں نوئن ڈگری کی لندن اینوئیسٹی سے اس میں نیوکلئر انجینرنگ اور سپیس ٹکنالوجی میں سپیشلائیریشن تھی اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ سٹیڈیز اور ٹریننگ کے لیے مختلف اداروں میں امریکہ کے اور یوکے کے اور فرانس کے اس میں یہ کام کرتے رہے ہیں پاکستان کا جو راکیٹ اور سپیس ریسرچ کا جو پوریم ہے اس کے پائنئیرز میں سے ہیں اس کے بعد پھر گورنمنٹ آفیشل رہے اور بلپل فیڈرل سیکٹری لیول پر کئی پوزیشنز پر انہوں نے کام کیا پچھلے سال گریجویورسٹی یونائٹیڈ کنگڈم نے ان کو آنوری ڈاکٹر آف سائنس کی ڈگری عطا کی تھی ان کی کتاب بھی ایک آئی ہے پچھلے سال نائن الیون کے بعد جو ایک نیو ویو اف ایتھیزم آئی تھی ریچرڈ داکنز، کرسٹفور ہیچنز، سیم ہیریس، ڈینیل ڈینٹ یہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے دوبارہ سے ایک ریزریکشن کی تھی رینے سام ہوا تھا ایتھیزم کا تو اس کا جواب دیا مشرق و مغرب دونوں طرف سے بہت سے لوگوں نے تو اکیس فر گوڈ کے نام سے ایک کتاب تو کہہ نام سٹرون کی آئی تھی دوہزار نو میں اسی نام سے ڈاکٹر تارک مصطفی صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے داکیس فر گوڈ اور اس کا یہ سب ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ ایتھنز ان جیرسولم میٹ ان مکہ یہ اصل میں ترچولین ایک دوسری صدی حجری دوسری صدی اسمی کا ایک بہت بڑا عیسائی تھیولوجین تھا اس کا ایک بہت مشہور جملہ ہے کہ ایتھنز کا اور جیرسولم کا آپس میں کیا تعلق ہے اور یا اس نے کہا کہ اکیڈمی ویڈ دی چرچ کہ ریزن اور ریولیشن یا فیتھ ان ریزن اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ میٹ ان مکہ یعنی اسلام وہ جگہ ہے اسلام وہ دین ہے جہاں پر یہ ریزن اور ریولیشن اس کی ریکنسلیشن ہوگی میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر طارق مصطفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں خطبہ صدارت ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدو و نسلی علیہ رسول کریم رب شرح لی صدری و یسل لی امری و احلو اغدتم من لسانی یفقہو قولی میں یو ایم ٹی اور قرآن اکیڈمی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس عام موضوع پہ یہ سیمینار کیا ہم نے بہت کچھ سنا اس موضوع پہ مجھے ڈاکٹر اسرار مرہوم کا کتاب چاہ میری نظر سے پچھلے دنوں ہی گزر ہے بلکہ ڈاکٹر ابسار صاحب کو جو ترجمہ ہے اس کے ذریعے میں اس تک پہنچا اور تجب کی بات تھی میری لاعلمی کا یہ ثبوت ہے کہ حالانکہ انہوں نے پتہ نہیں بیس تیس سال پہلے یہ لکھا تھا لیکن یہ گوھر پتہ نہیں کیسے ہم نہیں دیکھ پائے اور اس میں بھی کچھ مجھے حرانی ہوئی جب اس میں میں نے دیکھا کہ یہ ایک ریزرویشن دی گئی ہے کہ یہ تنظیم اسلامی کے کچھ افراد کا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے خیالات ہیں اس کا تنظیم سے تعلق نہیں ہے جتنی مجھے خوشی ہوئی تھی اس کتاب چاہ کو دیکھ کے اتنا ہی سچ پوشت و تاثف ہوا کہ یہ ریزرویشن کیوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب مرہوم نے جو کچھ لکھا ہے وہ قرآنِ گریم کی بنیاد پر لکھا ہے انہوں نے پوری اس میں کوٹیشنز دی ہیں اپنے آرگومنٹ کو پوری تفصیل سے بتایا ہے اگر ان سے کوئی جزوی اختلاف ہو وہ تو ہو سکتا ہے اچھی بات ہے آپ اس میں ڈسکس کریں اگر کوئی بنیادی اختلاف ہے تو میرے خیال میں تو پھر ضروری ہے کہ اس کی بات کی جائے بجائے یہ کہ ریزرویشن دے کے اس کو کمزور کر دیا جائے اس کی بات چیت ہونی تھی جب سے نظریہ ارتقاء پر ڈاروین کی آریجن آف سپیشیز نکلی ہے دنیا کے ہر کونے میں اس پر ڈیبیٹ ہو رہا ہے لیکن تاجب کی بات ہے کہ ہمارے ہاں ڈیبیٹ کم ہے لیکن سنا گیا ہے کہ تقریباً نوے سے پچانوے فیصد ہمارے لوگوں میں امت اسلامیہ میں صرف پاکستان نہیں کہ لوگ نظریہ ارتقاء کو قبول نہیں کرتے اب یہ کیسے ہیں ابھی آپ نے سن لیا کہ ہمارے اسلاف کا یہ نظریہ نہیں تھا تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے آپ نے علمی مقالد سن لیے میں تو ایک انجنئر ہوں تو میں تھوڑا سا عمومی لیول پر بھی بات کروں گا تو ایک تمثیلی انداز ہے کہ ایک ناکد ارتقاء اور ایک مسلم ارتقائی کی آپس میں گفتگو جاری تھی ذرا لمبی ہو گئی اور ذرا گرمہ گرمی اس میں ہو گئی جو عام طور پر ہو جاتی ہے ہمارے ہوں تو جو ناکد تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ختم بات لمبی مت کرو ہم تو سادھا آدمی ہیں سیدھی بات کرتا ہے بات یہ ہے کہ ہم بندر کا بچہ نہیں ہیں اگر تم بندر کا بچہ بننا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی تو ارتقائی نے نہیں چھوڑا وہ بھی علمی بندہ تھا اس نے کہا کہ آپ بندر سے تو رشتہ پسند نہیں کرتے لیکن آپ کا پسندیدہ قرآن کریم تو آپ کو کہتا ہے کہ آپ مٹی اور کچڑ سے بنے ہیں تو ناکد نے کہا کہ دیکھو مجھ پہ فلسفہ مت جھاڑو اگر فلسفی بننا ہے تو جاؤ قرآن اکیڈمی کے افسار صاحب کے پاس جاؤ وہ تمہیں سیدھا کر دے گا تو ارتقائی باز نہیں آیا اس نے کہا لیکن لیکن تو انہوں نے کہا کہ لیکن لیکن کچھ نہیں ہے اب تم اپنا مو بند کرو اور چلے جاؤ بغرنا ہم تمہیں ڈوس کر دے گا اور خیال رہے کہ اب یہ ڈوس ارتقاء کر کے جیکٹ بن چکا ہے یہ تو خیر تمثیلی تھی لیکن سچ یہ ہے کہ ہمارے علمی حضرات بھی آپ نے سنی لیا ہے ترکی کے ڈاکٹر حرون جایا اتنی اچھی چیزیں بھی انہوں نے کہی ہیں اتنی عمدہ کتابیں بھی لکھی ہیں لیکن اس معاملے میں پتہ نہیں کیوں وہ ہرتقاء کی بہت خلاف لکھتے ہیں باللہ ہو عالم اس کا مجھے بھی اتفاق ہوا ذاتی پتہ نہیں انیس سو ننانمے تھا کہ یوکی میں ایک ہے اسلامی ایڈوکیشن فورم ان کے مختلف تعلیمی مسلم اداروں کا یہ فیڈریشن تھی انہوں نے مجھے دعوت دی ہوئی تھی میرا موضوع تھا مینز پلیس ان دی یونیورس تو وہ مکالہ اللہ کے فضل سے خاصت اچھا قبول کیا گیا وہ ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن تھی لیکن اس میں میری دو ایک سلائیڈ ایولوشن پہ بھی تھی تو سوال جو آپ کا وقت آیا تو ایک صاحب کھڑے ہو کے جو بات میں پتہ چلا ہے کہ مصری تھے تو انہوں نے کہ جی وہ سلائیڈ ذرا دکھائیں کہ کیا آپ ایولوشن کو سپورٹ کرتے ہیں میں نے وہ سلائیڈ دوبارہ دکھائی میں نے کہا ہاں جی اس لیے کہ قرآن کریم کے جو اشارے ہیں ان کے بیسیز پہ ارتکاہ کا عمل ہوا ہے کہ نہیں صاحب آپ نے تو اپنا سارا مزہ خراب کر دیا ہے آپ نے بہت زیادتی کی ہے ہم یہ سننے کو تیار نہیں اور وہ ووک آؤٹ کر گئے اور وہ لندن یونیورسٹی کے کیمسٹری کے پروفیسر دے سو اس سے اور پھر یہ جو ڈاکٹر اسرار مرہوم کی کتاب چنے جو ریزرویشن ہے جی اس سے مجھے خیال ہوا کہ یہ آخر کیوں ہے کیا کیا وجہ ہے کہ ہم عام ہمارا عام فہم ارتکاہ کی کیوں اتنا خلاف ہیں حالانکہ یہ ایک لحاظ سے قرآن سے ہٹنے والی بات ہے تو اس پہ غور کرنے سے کچھ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے میں پیش کرنی چاہوں گا کہ ہم کیوں ریزرویشنز ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہی جو ہم نے کہہ دی نا بندر والی بات کہ ڈاروین سے وہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نظرہ ارتکاہ ہمیں بندروں کا بچہ بنا دیتا ہے اور دوسرا قرآن کریم میں ذکر ہے کن فیقون کہ ارشاد ہوا اور ہو گیا تیسرا جو مٹی سے تخلیق کی ورس ہے اس کو ہم سیدھا سادھا لے جاتے ہیں کہ مٹی ایک پتلہ بنا دیا گیا اور چوتھا قصہ تخلیق آدم ان سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے ایک بنی بنائی چیز آگئی تھی حالانکہ اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی ضروری ہے کہ لوگ یاد کرتے ہیں کہ جی قرآن کریم کی آیت ہے آسان تقویم کہ انسان کو بڑے اچھے انداز سے خلق دیا گیا اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری آیات کی ہوتے ہو وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے بات کرتے ہیں ارتکاہ کی دوسری طرف دیکھئے قرآن کریم کے ارشادات جو کہ مفصل لحاظ تفصیل سے ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہیں میں صرف اشارتاً اس پہ جاؤں گا کتاب چاہ آپ کے سامنے ہے اس کو پڑھ لیجئے طبقن ان طبق کا ذکر ہے کہ ایک دم وجود میں یہ کائنات نہیں آئی آہستہ آہستہ مدارج طے کرتے ہوئے سامنے آئی پھر ذکر ہے کہ بے شک مٹی سے تخلیق کا ذکر ہے کھن کھناتی مٹی سے ذکر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کل شاہن الما پانی سے بنی تو جناب یہ دونوں چیزیں کیسے آپ ملا سکتے ہیں پھر بات ہو جاتی ہے کہ یہ آپ کروڑوں سالوں کی بات کرتے ہیں مغرب میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک ینگ ارث کرییشن اس کہلاتے ہیں وہ ایک عیسائی چرچ کے بڑے مشہور پادری تھے میں نام بھول رہا ہوں وہ کہتے تھے کہ دنیا صرف چار ہزار سال پرانی ہے قرآن کریم آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس میں واضح ارشاد ہے کہ چھے یوم میں بنی جو بائبل سے ملتی ہے لیکن ہر یوم جو ہے وہ آپ کے ہزار سال یا یوں کہ یہ پچاس ہزار سال کے برابر ہو سکتا ہے مراد یہ کہ بہت لمبے وقفے کا اس سے زیادہ اندازہ کیجئے آج سے چادوں سال پہلے اور کیا کہا جا سکتا تھا اس وقت تو کروڑوں کا شاید مفہوم بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا مراد یہ کہ لمبا عرصہ ہونا مدارج سے طبق آگے بڑھنا اور ایک وقت مٹی سے ہونا اور ایک وقت پانی سے ہونا یہی تو ارتقاء کا کیمیکل بائیولوجیکل اور فیزیکل سسٹم ہے تو تو اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو پھر ان میں جو تضاد لگتا ہے میرے خیال میں وہ دور ہو جاتا ہے تو ہمیں اس میں کوئی تعذب یا شرم کی بات نہیں ہے کہ قرآن کریم صاف صاف اس کی طرف اشارے مطلب اتنے اشارے ہیں کہ بات واضح ہو جاتی ہے اور میں پھر کہوں گا کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں میں آپ کی توجہ اس کتاب کی طرف مبزول کروں گا اس میں آپ کو ضرور پڑیں دوبارہ اس کی جو بنیادی آیات ہیں ان کے غور و فکر کریں لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بلا وجہ نی جرک رییکشن کے طور پہ کیونکہ ایولوشن کو ڈاروین کے بعد کچھ مادہ پرست لوگوں نے غلط روخ دے دیا تھا ڈاروین بھی خالق کے انکاری نہیں تھا لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو اس کا فلسفی نظریہ ارتقاء کا وہ ایک لحاظ سے ایکسپلین کر دیتا ہے کہ کائنات اور انسان کیسے وجود میں آیا تو لوگوں نے اس کو لے لیا کہ پھر اس ایکسپلین کے بعد خالق کی ضرورت ہی نہیں رہی حالان کہ یہ کوئی نتیجہ وہاں سے نہیں نکل دا یہ طریقہ کار خالق کا بھی ہو سکتا ہے اور ہے ہم نے سن لیا ڈاکٹر صاحب نے صاحب بتا کہ ایک عالم عمر ہے گزارش ہے کہ اس کے متعلق ہمیں تذبذب کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ کلیر ہو جائے کیونکہ وہ لوگ جو اسلام کے ناکد ہیں قرآن کے ناکد ہیں وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ تو پرانی کتاب ہے یہ آج کل کی نئی نالج کے اوپر پوری نہیں اتر دی اور ہم خمخہ ان کی بات سننے کے بعد ایک لیا سے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور جو قرآن کریم کا حق ادا کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں وہ ہم ادا نہیں کر رہے اور جب تک یہ بنیادی پانٹ ہے اس کو ہم کلیر نہیں کر لیں گے تب تک ہمارے لئے ایسن طریقے سے قرآن کریم جدید انسان کے سامنے خاص طور پر اپنے نوجوانوں کے سامنے پیش کرنا مشکل ہو جائے اس سلسلے میں قرآن کریم کا ایک اپنا ہی اجاز ہے جو بار بار میرے خیال میں ذکر بھی ہوئے تصریف ال آیات یہ کیا چیز ہے جی بعض اکوت لوگ کہتے ہیں جو ناکد ہیں کہ قرآن کریم تو پڑھ نہیں مشکل ہے اس میں تو بار بار چیزوں کو ریپیٹ کیا گیا ہے بے ربط ہے بے ہنگم ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک عام کتاب تو نہیں آیات کی صورت میں نازل ہوئی حالات کے مطابق گائیڈ کرنے کے لیے ہے کیا یہ نا تو سائنس کی کتاب ہے جس طرح نائک نے بڑا اچھا فرمایا یہاں پر بھی بات ہوئی کہ بک آف سائنس نہیں ہے اس کو اگر وہ تصور کر لیا جائے تو پھر غلط فہمی تاکہ ان نشانیوں سے انسان کو ثابت کر دیا جائے گا کہ اس کی اندر کوئی شک نہیں قرآن کریم کی آیات میرا خیال ہے اکتالیس میں سورہ کی چھتیس آیات ہے کہ سنوریم آیات کہ آپ کو نشانیاں آفاق میں فار ریچز آف دا کاسموس اور انفس میں انسانی فطرت میں آپ کے نفس میں سائیکالوجی اور سوشیالوجی میں ان علوم کا آپ حاصل کریں علم تو خود ہی آپ کے اوپر یہ حقیقت واضح ہوتی جائے گی کہ یہ کتاب حق ہے سچ ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں غلط دے گی اور تیسرا جو اشارہ ہے وہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے سائنس دیکھ نے تو تاریخ امم میں پرانی قوموں کی تاریخ کو دیکھئے انسان کی روج و زوال کی تاریخ کو دیکھئے خاص طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھئے یہ یہ کہ وہ چوزن ریس تھے جس طرح انہیں اپنے آپ کو غلطی سے سمجھ لی جب انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کو وہ شوقت دی گئی اور جب اس کام سے وہ بھٹک گئے تو جو ان کا انجام ہوا جو قوم فیرون نے ان کے ساتھ کیا جو بخت نصر نے ان کے ساتھ کیا جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا وہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے ہم بھی تو یہ سمجھ ہم بھی امت اسلامیہ نبی اکرم کی امت ہونے کی وساطت سے بچ جائیں گے ایسا نہیں ہے قرآن کریم کا صاف ارشاد ہے جو اچھے کام کرے گا اس کے نتائج اچھے ہوں گے اور جو ان کو چھوڑ دے گا اس سے روح گردانی کر لے گا ان کا عشر پھر وہی ہے جو بنی اسرائیل کے مطلق کہاں گیا تھا اس سے مطلب مقام عبرت ہوتا ہے اور آج گل کے لیے ہمارے لیے خاص طور پر یہ غور طلب ہے یہ بھی دیکھیں مطلب کہ سبق کیا ہے قوم بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ we are the chosen race we have a promised land یہ ان کی بنیاد ہے اسرائیل کے بننے کی اس سے ہٹلر نے کیا کہا تھا کہ جرمن are the superior race آپ دیکھیں آئیڈیا یہ کی تھا chosen یا superior race تو ہٹلر کے ہاتھوں holocaust ہوا لیکن ہٹلر بھی اس سے نہیں بچا جو غلط آئیڈیا ہوتا ہے وہ ہر کو نیچے لے جاتا ہے ہٹلر کہتا تھا کہ جرمن قوم superior رہے اور اس کے اندر کوئی آمیزش باہر سے نہیں ہونی شاہی ہے اور جیوز باہر کے آن لہٰذا ان کو ختم کر دیا ہے ٹھیک جی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اتحادیوں کو فتح ہوئی جب روسی فوجیں برلن میں پہنچ گئی تھی مارشل زوکاف جس دن ہٹلر رات گئی اور یہ جرمن جب یہ کہتے ہیں کہ اس رات ایک ملین جرمن کیا جی ان کا عورتوں کا کیوں پر ظلم کیا گیا ایک ملین تو کہاں رہی اس اس کی نسل کی پیوریٹی یعنی ہٹلر جو اپنی نسل کی پیوریٹی کے لیے سب کچھ کر رہا تھا اس کے ہاتھوں جرمن نسل خراب ہوئی سو یہ دیکھئے تو کسی نے بڑا ٹھیک میرا خیال ہے مجھے اب یاد نہیں میں نے کہاں دیکھا ہے کہ فرد کی آخرت ہوتی ہے قوموں کی آخرت کوئی نہیں سو فرد تو غلط کام کر کے بعض اوقات دنیا میں بچ جاتا ہے کیونکہ آخرت کہ اس کا حساب ہوگا قوموں کی آخرت کوئی نہیں لہذا سبق کیا نکلا کہ قوموں کو یہیں اس کا نتیجہ بتا دیا جائے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا جو ہٹلر کے ساتھ ہوا اور رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں کیا یہ اتفاق ہے کہ اللہ کی لاتھی بے آواز لاتھی ہے جو اس روانی سے ہم پر گر رہی ہے پھر ڈاکٹر صاحب کا کتاب چاہ یاد آجاتا ہے کہ انہوں نے آخیر میں وزاد سے کہہ دیا تھا کہ یقینا دین برحق ہے اور ایک دن اسی دین کا غلبہ ہوگا میں اسے انجینئرنگ زبان میں یوں کہتا ہوں کہ خالق کے کائنات نے اس کائنات کو لیول پلینگ فیل نہیں بنایا ہوا یہ ٹلٹڈ پلینگ فیل پانی جو ہے نیچے کی طرف بیٹھتا ہے اس میں حق باطل کی اوپر غالب آ کر رہے گا لیکن سوال ہے جی کہ کس کے ہاتھوں سے آئے گا ان کے ہاتھوں سے جو اس کتاب میں اس رشد و ہدایت کی کتاب میں اس منول فور مینکائن میں اس کانسٹیٹوشن آف ہیومن کائن میں دیئے گئے اقدار کے اوپر عمل کرے گا یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم اس میں یقین کرتے ہیں ہم تو اس رحمت للعالمین کی کیا کہنا چاہئے سفارش کے تاک میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمان کے ناتے ہماری نجات ہو جائے گی واللہ ہو عالم لیکن مجھے تو شک ہے بنی اسرائیل کی مثال سامنے آجاتی سو ڈاکٹر صاحب نے نشان دہی کر دی ہے بلکہ مجھے ان کا یاد ہے لیکچر ہوئی شاید پیس ٹی وی پہ آرہ تھا انہوں نے کہا تھا جی کہ دو قوموں کو اس وقت حالان کہ قوم کا لفظی ہمارے لئے اچھا نہیں ہے ہم تو اپنے آپ امت اسلامی کہتے ہیں لیکن دو قوموں کو خاص خیال رکھنا چاہئے ایک پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر ملک بنایا گیا تھا اور رب ہم نے اس رو گردان نہیں کر لی ہے انہ نے یہ فرما تھا کہ ابھی کیا ہمارے اوپر تباہی آئی ہے جو آنے والی ہے اور دوسرا سعودی عرب کہ وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام شروع کیا تھا اور وہاں عملا کر دکھا دیا جو اب سار سار نے لی گا اور اس کے بعد آج گل وہاں کیا ہو رہا ہے تو ان دو قوموں کو مثال بننے کے لئے تیار رہنا چاہئے اگر ہم اپنی رویش نہیں بدلیں گے تو پھر اس کا نتیجہ وہ ہی ہوگا جو اور قوموں کے ساتھ ہو چکے سو تصریف الایات ایک بڑی اجاز القرآن ہے کہ قرآن یہ بے ربط نہیں ہے لگتی شاید ہے اور واقعی یہ پہلی مرتبے اگر ایک بندہ قرآن قریم کو پڑھتا ہے تو اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جمپنگ ہے یہاں سے ایک موضوع سے دوسری موضوع پر سوال ہے جی کہ اگر دیکھ لیا جائے کہ وہ انسٹرکشن مینول بھی تھا کونسٹیوشن آم مینکائن بھی تھا اس وقت کے حالات کے مطابق ہر سٹیپ کے اوپر گائیڈ کرنا تھا تو اس وجہ سے یہ ایک عام کتاب نہیں ہے اس کا اپنا یونیک انداز ہے جب غور کیا جائے گا اور خاص طور پہ تصریف آیات کو سمجھا جائے گا تو میرے خیال میں وہ بے ربطی اور وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور بعض وقت میں پھر اب انجنئرنگ کے حوالے سے کہوں گا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی چند آیات جو ہیں ان میں آپس میں apparent تضاد کو اگر بغور دیکھا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ثری ڈیمینشنل فوٹوگرفی کی ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دو فوٹوگراف چاہیئے کسی چیز کی ایک اگر اسی مجمع کی فوٹوگراف لینی ہو تو ایک فوٹوگراف یہاں سے لی جائے گی اور ایک فوٹوگراف ذرا ہٹ کے ایک دوسری سم سے لی جائے گی اور پھر ان دونوں فوٹوگراف کو جب آپ ایک آلے کے اندر رکھیں گے سیدھے سادھے اور binocular vision سے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ثری ڈیمینشنل ایفیکٹ پیدا ہو جاتا ہے یعنی میں ہاتھی آ گیا ایک اندے نے تو کہا یہ درخت کی طرح ہے تناور جس کے ہاتھ میں پاؤں تھا جس کے ہاتھ میں کان تھا اس نے کہا جی بلکل کیا آپ کہہ رہے ہیں یہ تو اس طرح کی چیز ہے تیسرے نے کہا نہیں وہ تو نوکدار ہے جس کے اب سوال ہے کون صحیح تھا جی اگر آپ یہ سوچنے کا اور یہ کہیں کہ فیصلہ کیا جائے کہ ان میں سے کون صحیح ہے تو آپ کنفیوز ہو جائیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سب صحیح ہیں اور پھر اس سے ایک جہاں اس کا خیال کریں کہ وہ چیز کیا لگتی ہے تو پھر میرے خیال میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ دراصل واقعی وہ ہاتھی کی کچھ نہ کچھ شکل آپ کے اندوں کے سامنے بھی اُبر کر آ جائے ایک اور میں مثال آپ کو دیتا ہوں یہ پن ہے مسلم یا رکھا ہوئے اب میں نے یہ ڈسکرائب کرنے کہ یہ پن ہے کہ لیکن میرے پاس فٹا اٹا نہیں ہے صرف یہ کتاب ہے تو میں اس کے اوپر رکھ دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یہ پن اس کتاب کے نیچے ہے تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے وہ اس کے نیچے کہیں بھی ہو سکتا ہے پھر میں کہتا ہوں کہ یہ اب کتاب ہلا دی میں کہ اس کے بھی نیچے ہے تو آپ کہیں کہ بھئی کیا کہہ رہے ہو کبھی کہہ رہے اس کی نیچے ہے کبھی کہہ رہے ہو اس کی نیچے ہے لیکن ذرا غور کریں اگر آپ تسلیم کر لیں کہ دونوں باتیں صحیح ہیں تو اس میں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کے بھی نیچے ہے اور اس کے بھی نیچے ہے یعنی آپ نے اس کو تیون زیادہ وضاحت سے کر دیا ریزولوشن اس کی امپروف کر دی یہ جو آپ میگا پکسلز کی آج کامروں میں بات سنتے ہیں یعنی ایک کند آلے سے آپ نے زیادہ اچھا مقصد حاصل کر لیا تو یہ صرف مثالیں ہیں یقیناً سکولرز جو ہیں وہ آپ کو اس سے بہتر سمجھا سکیں گے تصریف آیات میں اجاز ہے ہمیں ان سب کو تسلیم کرنا چاہیے کھولے دل سے اور پھر جب اس سے غور کریں گے تو اس سے ہمیں تھری ڈیمینشنل اور ہائی ریزولوشن امیجز قرآن کریم بتائیں پھر عبدی کتاب تمام وقتوں کے لئے تمام انسانوں کے لئے تو انسان تو جاہل بھی ہوتے ہیں اور انسان تو برٹن رسل جیسے بھی ہوتے اگر ایک ہی کتاب نے ایک ہی عبارت کے ذریعے ان سب کو ہدایت دینی ہے تو پھر آپ کے خیال میں وہ سیمپل سیدھی سادھی تحریر تو نہیں ہوگی تو کسی نے اس کی تشبیح اچھی دیا کہ یہ تو اس طرح ہے جس طرح ایک پیاز ہے اس کو پیل کرنا ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو پیاز سمجھ لیں اور اگر آپ فلسفی ہیں سار صاحب کی طرح چاہتے ہیں میں تو اس کے اندر پہنچ چاہتا ہوں پھر آپ کے لیے نہیں پڑا وہ خود بتاتے ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ ہر دفعہ جب وہ اس پہ غور کرتے ہیں تو اس کے اندر سے کوئی فرق دیکھئے مادی نظریہ ارتقاء میں اور قرآنی نظریہ ارتقاء میں جو ڈاکٹر اسرار مرہوم نے بہت خوبی سے بتایا مادی اور قرآنی میں یہ تو بڑا فرق کیا ہے جی کہ مادی نظریہ تو کہتا ہے کہ موت کے ساتھ انسان ختم ہو جاتا ہے یہ ہمارا مادی ایک تو یہ بات جو ہے نمبر دو جو تھی جو ڈاکٹر افسار صاحب نے بھی اشارہ کیا باقیوں نے بھی کہ عمرانی ارتقاء میں جو انسان کامل اور رسول کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے سامنے آئی جنہوں نے عملا اس نظام کو عرب میں قائم کر دکھا دیا اور جو کامیابی اس وقت ہوئی وہ انسان نے کبھی نہیں دیکھی جی فتوحات فتوحات کا لفظ ہی غلط ہے وہ کشور کشائی نہیں تھا جو بعد میں خلیفہوں اور صحابہ کرام کے وقت میں ہوئی وہ تو اس پیغام کو لے کے باہر لے جا رہے تھے اگر ایرانی اور رومی اس پیغام کو رسول اکرم کی دعوت کو قبول کر لیتے تو وہ کبھی ان کے اوپر لشکر کو شاہی نہ کی جاتی لشکر کو شاہی کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جو ظلم و تعادی پھیلی ہوئی تھی کہ اس کو بدلایا جائے آخر خالق کی کائنات میں خالق کے دیئے ہوئے قانون کے علاوہ اور کوئی قانون کا کیا حق یہ اس پیغام کا مقصد تھا یہ آپ نے اس کو پورا کر دیا لیکن جس طرح انہوں نے فرمایا کہ وہ تو اس وقت جزیرت العرب میں ہوا اب کام یہ تھا کہ اس کو تمام دنیا میں پھیلانا اور یہ کام تھا لیکن وہ چیز صرف کہہ دینے سے نہیں ہوگی وہ عملن کرنے سے ہوگی یہ تو ہم نے سنی لیا کہ ہو کر رہے گا لیکن یہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ وہ ہمارے ہاتھ سے ہوگا ہم اس قابل ہوں گے عملن کر دکھائیں گے تو پھر ہمیں اس استخلاف فیل عرض جو وعدہ کیا گیا ہے میسر ہوگا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی اور قوم کی آتھوں ہو جائے یہ این ممکن ہے اور اگر ہم نہیں کریں گے دیکھیں ہونا ہے ایک دن اور لازم ہے ایک دن لہذا اس پہ میں اختتام کروں گا اور اس امید پر کہ ہم ابھی بھی ہوش میں آ جائیں ہوں گے اور شاید یہ ہماری قسمت مہین لکھاؤ شکریہ شکریہ آخر میں میں دوبارہ قدام القرآن لہور کی طرح سے آپ سب لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا سبحانک اللہ و بحمد نشد و لا الہ اللہ انت نستغفر و نقوبر لئے موسیقی